بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزم گرفتار پروکتی رقم برامت اصل مالکان کے حوالے کرتی گئی مصمی علی محمد ولد غلام دستگیر ساکن مردان حال اکورا نے یوں ریپورٹ درج کرائی کہ بازار میں صدہ صلف خرید رہا تھا کہ اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے دس منٹ بعد آ کر دیکھا تو کسی چور نے چوری کی تھی مدعی کی دعویداری پر خلاف ملزم نمان ولد حیمانت ساکن شیدو پر مقدمت درج کیا گیا اور فضل سبحان خان اس ٹی پی او اکورا نے نگاہ حسین ایسے چو اکورا کو ملزم کی گرفتاری موٹر سائیکل کی برامدگی کی ہدایات چاری کی تھی نامزد ملزم کو حراست میں لے کر سرسری انٹروجیشن کے دوران ملزم میں تسل جھنگیرہ میں متعدد وارداتوں کا اقبالت شرم کر لیا ملزم کے نشاندری پر موٹر سائیکل کی فروکت کی رقم برامت کری کے اصل مالکان محمد آسیم ولد مشرف الدین ساکن وردان تورو مدسر خان ملد محمد سر تاج ساکن ایوب آباد اکورا کو نقلی رقمہ دی گئی ہے اور جس سے مزید تفتیش چاری ہے ڈی پیو شک پورا بلال زفر شیق کی چانب سے تمام ایس ڈی پیوز اور ریسیجوس کے ساتھ سپیشل میٹنگ کا نکات کیا میٹنگ نے سپیشل مویشی بازار شاپنگ مال میں اضافہ فولپروف سیکیورٹی تینات کر کے چرائم کی روک تھام کے لیے سیسٹیوی کیمراز کے ذریعہ عوام کی جانمال کی ہر طرح سی حفاظت پر غورہ فکر کیا گیا ڈی پیو شک پورا نے اپنی گفتگو میں کہا کہ عوام کے جانمال کی حفاظت کرنا والین ترجی ہے جانمال کی حفاظت کے لیے ہر دم ہر وقت حاضر ہیں مزید بات کرتے چلیں بلیٹن میں عبور شک پورا کی جام پر قربانی کا بیل بپھڑ کر ٹی ایش کیو ہاسپیشل مریدکے میں داخل ہو گیا کال پر ریسکیو ریبلگرڈ نیبلڈو کا فوری ریسپانس بیل کو بحیفاظت ریسکیو کر کے مالکنٹ کے حوالے کر دیا گیا اب آپ کو بتائیں گے جو ہیدر آباد سے جام پر ملاثمین کو گدشتہ نوماسی پینشنز نہ ملنے پر ملاثمین کے گھر فاقہ کشی کی صورتحال شدت اختیار کر گئی یہ طولت ہاں کے موقع پر بھی گھروں پر فاقہ کشی جیسی صورتحال کے باعث لگائے جانے والے کیمپ میں ملاثمین سے اظہار ایک جہتی کے لیے متحدہ قومی مومنٹ کے انپی اے راشد بھائی کیامت اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیاب انسی کرپشن ایف آئی سمیت حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کرپشن میں ملاؤی صدارہ اے شوئی کی افسرام کے خلاف تحقیقات کی جوائیں کیمپ میں آنے پر ملاثمین نے ان کیامت کا شکریہ بھی عطا کیا اب اس کی یاسن کی لگا دوں یا نہیں اس پر میں نے کروس لگایا وہ رہنے دوں یا لگا دوں ملاثمین کے ساتھ بہت سمدرس کے دلدہ کو تفاہدار گرہ کیا ہوا ہے پچھلے کوئی آٹھ نو مہینوں سے اور بلکہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ مستقل بنیادوں سے ہی دون ہوئے گا ملاثمین کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں بس لی کانٹیکٹ کے پر جی ملاثمین ہے وہ ایک عرصے دراز پہ کانٹیکٹ کے سلحے آرے جب سے گورمنٹ کا کانون بھی یہ ہے بورڈ کے ڈیسیشن پہی یہ ہے کہ گیارہ مہینے کے بعد آپ ملاثم کریں یہاں پہ یہ سالوں دن بچارے جو ہے وہ آٹھ ہی کانٹیکٹ کے اوپر ہی چلے آرے ہیں اور جب مردی چاہتی ہی اثر پار کر دینا ہے ابھی ان لوگوں کا یاد یہ ظلم کر دیا مختلف بی جی ساہبان میں آکے کہ جو ان کے پینشن کے جی پی فنڈ کے پیسے ہوتے دی جو ان کی اپنی تنخواہ سے کٹتے ہیں وہ پیسے کانونان ایک الگ ہیڈ میں جمع ہوتے ہیں اس ہیڈ سے انہوں نے پیسے نگال کر اپنی آسائشوں پہ ایاشیوں پہ اپنی مراد پہ خرچ کر دیئے اور ہمیشہ اس دپارٹمنٹ کا جو بھی ڈی جی آیا وہ بہیمان قسم کے لوگ آئیں کرپٹ قسم کے لوگ آئیں ان کے خلاب ایک انکوائری ہونی چاہیے اور میپ کو اور ایپ آئی کو تو میں دخواست کروں گا کہ جس میں بھی ماضی کے یہ ڈی جی گیا اور موجود ہے جو ڈی جی ساہبان ہے اور جو فانس کے جو انچارج ہے جو تی اے فانس کمرشن کا اس کو بھی پکڑا جائے کہ یہ کس قسم کی بہیمانیہ کر رہے ہیں ان کا کیا اختیار ہے کہ لوگوں کے جی پی فنڈ کے پیسے افسران کے ملازمین کے پیسے یہ کس قانون کے تحت سنخاؤں کے اندر ہی آپ کی ہیں آتائشوں پہ اور ایائشوں پہ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کل انشاءاللہ اسملی کے فلور پہ پاکستان سنی تحریک پنچواب کے جنرل سیگیٹری نے سیالکورٹ کا غزر کیا ملک رزوان قادری پاکستان سنی تحریک پنچواب کے جنرل سیگیٹری سباہی رحمہ غلام مرتضی قادری نے سیالکورٹ کا وزر کیا جن کے حمراء سلسلہ حافظ افصال دتے شاہی تحصیل نے سیادسل ملک عمر اقبال قادری سیڈی جنرل سیگیٹری محمد سرفراز قادری ملک رفاق قادری ملک الیاس قادری ملک بلال اور دیگر کے حمراء سیالکورٹ امن کمیٹی کے سابق سجر علامہ مولانا صرف مدنی سمیت دیگر امن اکرام سے ملاقات کی دربارِ عالیہ حضرت امام علی الحق رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی سیادر پوشی کی پاکستان کی سلامتیں کیلئے دعا کی جبکہ سیادکورٹ کی سیاسی سماجی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی گئی اب آپ کو بتا دے چلیں جی نواب شاہ کے علاقے سے جان پر سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے حوالے سے منڈی مویشنیاں سج چکی ہیں جانوروں کی کیا ریٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندہ آفتاب عالم سے جو اس وقت منڈی میں موجود ہیں بتائیے گا جانوروں کی کیا کیا ریٹس ہیں اس وقت میں موجود ہوں نواب شاہ کے ور کی پیڑی میں جہاں پر ادلزہو کے موقع پر سنت ابراہیم مزا کرنے کے لئے لوگ خریداری کر رہے ہیں آج جانتے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جانور کی کیا ریٹ ہے کیا پرائز ہے اور پیڑی کس طرح کی ہے جانور مل رہے یا نہیں مل رہے ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے سلام علیکم سلام سر یہ ور کی پیڑی کیسی ہے ابھی تو بہت مہنگی چلی ہے پیڑی جانور بہت مہنگا جا رہا ہے اچھا تو آپ کس چیز کے خریداری کرنے کے لئے بکرے کے لئے یا گائے بغیرہ کس چیز کے لئے جانور چاہیے گائیں چاہیے دیکھتے ہیں بھی انشاءاللہ مناسب دام ملے تو بھی لے کے جائیں گے جو بچڑا ایک لاکھ روپے کا تھا وہ ابھی کتنے کا ہوگا اب مہنگا ہے کم سم بھی چالیس پچاس آر روپے مہنگا ہے اگر لاکھ کا تو دیڑ لاکھ کا ملے گستہ تو یہ یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال جو بکرہ تھا ہمارے پاس یا گائے تھے اس کی جو ہے ریٹ کافی انکرید ہوگی بھائی ہمارے ساتھ اور بھی ان سے بھی معلوم کرنے کی کوششی کرتے ہیں سلام علیکم جانب کیا خریداری کرنے کے لئے کربانی کے لئے جانور تو کیسا ہے بہت ہائی بیڑی ہے بہت زیادہ تو جانور یہاں پہ شوٹ ہے کیا ہے شوٹ نہیں ہے بس دن قریب ہے اس وجہ سے مہنگی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں نو آفشت ہے تو خریداری آپ کی ہو گئی ابھی ہوئی نہیں ہے بھی تو آئے کجی آپ جیسے کہ لوگوں کی ویوز معلوم کر رہے ہیں کہ خریداری کے لئے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے کوہارٹ میں عوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایم پی اے بھی فیلز میں متحارک ہو گئیں پاکستانال پیپلس فارڈی خبر پکتنخواہ ویمن ونگ کی سیکیٹری انفرمیشن ایم پی اے مہر سلطان ایڈوکیٹر مشترکہ مفاداتی کانسل کے پلیٹ فارم سے وزیراعلا خبر پکتنخواہ علی امین گرنبور کو خبر پکتنخواہ کے سرکردہ مسائل کے نشاندہی کراتے ہوئے حل کرنے کا مطالبہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر پکتنخواہ کے بہت سے مسائل ہیں مثلا پانی بجلی گیس تیل اور ٹو بیگو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آئین پاکستان ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جسے مشترکہ مفاداتی کانسل کہتے ہیں اس مشترکہ مفاداتی کانسل کا اجلاس وزیراعظم نوے روس کے اندر بلاتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے وزیراعظم اس اجلاس کو نہ بلا سکیں تو وزیراعظم بھی اس اجلاس کو بلا سکتے ہیں اس مشترکہ مفاداتی کانسل کے اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ صوبوں کو وفاق سے جو بھی مسائل ہیں وہ اس اجلاس میں مل بیٹھ کر وفاق کے ساتھ ان مسائل کو اٹھائیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی لاعمل تیار کریں ہماری خیبر پختنخواہ کے وزیراعظم صاحب سے گزارش ہیں کہ وہ اپنے کام کو سنجیدہ لیں بھڑکے مار نہ چھوڑیں اور اس اجلاس کو بلا کر خیبر پختنخواہ کے مسائل کو اٹھائیں اور ان کے حل کے لیے ضرور اقدامات کریں کیونکہ ہم بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں شکریہ تحصیل ناظم جھنگیرہ کامران رضاقہ تک بھی ان کے حمرہ تھے تحصیل کمالیہ میں جوالی اور غیر میاری مشروعات بنانے والوں کے خراف کریک ٹاؤن شروع کر جیا گیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے رانہ اور غلام رسول جی تفصیلات کے مطابق فور سیفٹی ٹیم کا ڈیپٹی ڈریکٹر اپریشن کی سربراہی میں بھلے روڑ پر واقع جیلی پیکنگ غیر میاری پانی پیک کرنے والے یونٹ پر چھاپا مختلف برینڈ کی پیکنگ میں غیر میاری پانی پیک کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار مختلف برینڈ کی جیلی پیکنگ میں پیک شدہ پانچ سو بارٹ بوتلوں پر مشتمل تین سو ترے لیٹر غیر میاری پانی زبط وڑی تعداد میں خالی بوتلیں اور جیلی لیبل بھی برامت کر کے زبط کر لیا گئے یونٹ سیل اور مجرم کے خلاف تھانہ سیٹی میں مقدمہ درج خوراک میں جلس سازی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈون جاری ہے ڈی جی پنجاب فور آتھارٹی محمد آسم جبید رانہ غلام رسول تصیر رپورٹر این این 24 نیوز کمالیا اب آپ کو بتائیں گے جی گھوڑکی سے جوہاں پر ڈپٹی کمیشنر گھوڑکی کی جانب سے ایل پی جی کی گیس استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا کیا ہے اسیسٹن کمیشنر کی کامیاب کاروائیاں درسلوں گارڈیوں سے گیس سیلنڈرز اتار دیا گئے ڈپٹی کمیشنر گھوڑکی ڈاکٹر سید مودلی کی ہدایت پر ایل پی جی استعمال کرنے والی مسافر گارڈیوں کے خلاف سخت آپریشن کا آغاز اس سلسلہ میں اسیسٹن کمیشنر نے کاروائیاں کرتے ہوئے درسلوں مسافر گارڈیوں سے گیس سیلنڈرز ہٹا دیا جب احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات بھی جاری گی تمام دکانوں کو بھی سیل کیا اس سلسلہ میں ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ مسافر گارڈیوں میں گیس کا استعمال خطرناک ہے مختلف علاقوں میں افسوسناک واقعات رور ماہ ہو چکے ہیں اس لئے زلہ بھر میں کسی کو بھی جوازت نہیں دیں گے کہ وہ مسافر گارڈیوں میں گیس کا استعمال کریں اب آپ کو بتائیں تو ہیڈ کونسٹیپل اظہار حسین نے میکمہ پولیس کا سرفخر سے بلند کر دیا اظہار حسین نے پولیس رننگ کالیج سہالہ راولپنڈی سے انٹرمیڈیٹ کلاس کورس براہ اے ایس اے میں پورے راولپنڈی رینج میں نمائی پوزیشن آل راونڈ فرسٹ حاصل کر کے پورے کورس کو ٹاپ کر دیا اور میکمہ کا سرفخر سے بلند کر دیا شہداد کورٹ نے سیراباد میں دو بچے تلاب میں جانبھاک ہو گئے دو چچہزاد بھائی ڈوب کر جانبھاک ہو گئے ریسکیوزرائی کے مطابق جانبھاک بچوں کی لاشوں کو نکال کلاس پٹر منتقل کیا گیا ہے جانبھاک ہونے والوں میں بارہ سالہ نوید قریشی اور تیرہ سالہ تصور قریشی سامل ریسکیوزرائی کے مطابق جانبھاک بچوں کا تعلق دادو کے علاقہ میر سے تھا جو انہیں سیراباد میں رشتہ داروں کے پاس کھومنے آئے تھے آرپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کی شوانی سے تھیلی سیمیا کے مریض بچے محمد حمزہ سے ملاقات کی گئی ہے اس حوالے سے اپٹیٹ کریں گے زشان جاوے جی بلکل انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں آرپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا ریجن بھر کے پولیس آلکاران کی ویل فیئر کا سلسلہ جاری ہے آرپیو نے ریجنل پولیس آفیس ڈیرہ غازی خان میں پولیس آلکار غازی خادم حسین اور ان کے تھیلی سیمیا کے مریض چار سالہ بیٹے محمد حمزہ سے خصوصی ملاقات کی آرپیو نے بچے کے علاج مالجہ سے مطالق دریافت کیا اور بچے کے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے تمام تر تعمل و سہولیات کی فرامی کی یقین دیانی کرائی اس موقع پر آرپیو کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کا کہنا تھا کہ تھیلی سیمیا ایک تکلیف دے مرض ہے پولیس ملازمین جن کے بچے تھیلی سیمیا کے مریض ہیں انہیں دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ان بچوں کا مکمل علاج مالجہ اور اور عدویات کی فرہامی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے جی اب آپ کو بتائیں گے بولٹن میں ہریپور سے جام پر ڈی ایس پی ٹریفک نے ٹریفک دفتر کا سرپرائز وزٹ کیا ڈی ایس پی ٹریفک شہزادی نوشاد گلانی نے ٹریفک دفتر اور لائسنس پرانس کا سرپرائز وزٹ کیا لائسنس پرانس میں عوام کو دی جانے والی اس حالیات کا تفصیل انجازہ لیا سرپ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ لائسنس کے حصول کے لئے آنے والے شہریوں کے زد نفس کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے نرمی اور شہسگی کے ساتھ بیشوائیں اپنا ٹرن آوٹ بہتر بنائیں جی ایس پی میں کسی قسم کی غبلت اور گتاہی برداشت نہیں کی چاہے گی ہریپور میں ڈی ایس پی سٹی کی شانب سے پریس بریفنگ دے گئی صداقتنی سارے نے ہمرا پولیس افسران کے تھانا سٹی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ گدشتہ کچھ حرصہ سے تھانا سٹی کے حدود سے چوری کے واقعات سرونما ہو رہے تھے جی پیو ہریپور سلیمان زفر نے واقعات کا نوٹس لیا تھا اور جی ایس پی سیچی اور سیچیو تھانا سٹی کو چوری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور سرکہ شدہ سمان اور برامدگی کے حکمات بھی چوری کے تھے جس میں جامعہ مسجد نور ڈہری سنکھ اندر پور سے رات کی طریقے میں یو پی ایس آٹھ پنگ کے بیٹری اور مسجد کا چندہ پینتیز سکندر پور کے ساتھ مل کر مسجد سمید دھیری روڈ نس مسجد اہل حدیث سے موڈر سائیکل زوری کرنے گا بھی انکشاف کیا جن کے خلاف مقدمہ درست کر لیا گیا بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں بات کرتے سلیں بلیٹن میں پن واکر دو ماہ گزر روانہ ہو پڑے ان کا کہنا تھا کہ پولیس صرف یہ بتا رہی تھی کہ کوشش کر رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی آج ہم مجبور ہو کر کچھے گیا عوام بغیر وردی پہنے ڈاکوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ڈکیت زیادہ تر چوری کی کار یا کوئی بھی وحی کل استعمال کرتے ہیں کیا آج شہر کراچی میں کوئی بھی کسی بھی تھانہ کی موبائل چوری کی تلا ہوئی اگر اہلکار کے ساتھ ہی ہیں تو کم از کم ایک ہاف رائے بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا عوام اور میڈیا سب جانا چاہتے ہیں کہ عالی آف سران بھی سب جانا چاہتے ہیں عوام کی دعائی ہے کہ آل آف سران فور ہی